الحمدللہ وصلاة واسلام علی رسول اللہ اما بعد پہرے بھائی آپ کا سوال ہے کہ ایک بچہ جس کو اس کی فپہ نے پالا ہے تو والدین کی جگہ جہاں پہ باپ کا نام آتا ہے سٹیفکیٹ میں بھی باقی جگہ پہ بھی تو باپ کی جگہ پہ فپہ کا نام ہے جبکہ اس کا باپ حیات ہے زندہ ہے تو کچھ دن پہلے اس کا نکاح ہوا ہے تو باوقت نکاح بھی اسے اس کے فپہ کے نام کے ساتھ ہی بلایا گیا باپ کی جگہ پہ تو بہرے بھائی دیکھیں اس حوالہ سے نکاح ہونا یا نہ ہونا یہ چیز تو اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے کہ اگر باپ کے نام کے لاوہ فپہ کا نام لیا گیا تو نکاح نہیں ہو گیا ایسی بات تو نہیں ہے نکاح تو ہو گیا اس کا لیکن قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق یہ غیر انصافی بات ہے یہ انصاف نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے جس کا بیٹا ہے اسی کا نام ساتھ لیا جائے گا اس بچے کے نام کے ساتھ اس کے حقیقی باپ کا ہی نام لیا جائے گا اگرچہ فپہ نے پالا ہے ٹھیک ہے فپہ نے پالا ہے تو وہ اپنے پاس انہوں نے رکھا ہے سارے معاملات جو بھی ہیں وہ حل کی ہیں لیکن جب یعنی کہ باپ کا نام جہاں پہ بولا جائے گا وہاں پہ حقیقی باپ کا نام ہی آنا چاہئے یہی بات جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے قرآن پاک کی سورہ احضاب میں اللہ کریم نے فرمایا اُدعوہم لی آبائہم ہوا اقصد انداللہ کہ تم انہیں ان کے حقیقی جو باپ ہیں ان کے نام کے ساتھ ہی پکارو اُدعوہم لی آبائہم ہوا اقصد انداللہ تو اللہ کے ہاں یہ بات انصاف والی ہے کہ اس کے باپ کے نام کے ساتھ ہی اسے بلائے دیں اگر تمہیں ان کے باپ کے نام کا پتہ ہی نہیں باپ کا ہی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے اس کا باپ تو پھر یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں تو یہاں پر تو باپ حیات بھی ہے زندہ ہے ماشاءاللہ پھر اس کے بعد پتہ بھی ہے سارا سلسلہ ہے تو انصاف والی بات یہ ہے کہ اس کے باپ کے نام کے ساتھ ہی اسے بکارا جائے معاملہ یہ جو ہے یہ غیر انصافی ہے تو اس پہ یعنی کہ قرآن پاک کے منفی ایک کام ہو گیا قرآن پاک کی تعلیمات کے مخالف ایک کام ہو گیا اس پہ توبہ استغفار کرنی چاہیے تو باقی بات یہ کہ نکاح پہ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں نکاح برقرار ہے یہ ایک سوال ہے کسی کا کہ اگر ہمارے ساتھ کسی بہن بھائی نے بہت بہت برا کیا ہو بہت فراد کیا ہو لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی خطر اس کو معاف کر دیں اس بہن بھائی کے حالات خراب ہونے پر اس کی مدد بھی کریں اللہ کی خاطر لیکن ہمارے ساتھ جو اس نے کیا ہے اس دھوکے کا دکھ بہت زیادہ ہے اس کا دکھ بھی موجود ہو ہمیں باتوں کو بھول بھی نہ سکیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں قرآن پاک کے اندر سورہ نور سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتِ قریمہ نازل فرمائی ہے وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَهُ اَلَا تُحِبُوْنَا اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر انسان کو بہت سی عزمائشیں ہیں مشکلات بریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انہی عزمائشوں کا حصہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ویسے تو بہت سی عزمائشوں کے ساتھ یعنی کہ بہت سی عزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے انہیں نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے کی وجہ سے لیکن ایک عزمائش ان پر یہ بھی آئی تھی کہ ان کی پاک دامن بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین پہ تحمد لگائی گی تو تحمد لگانے والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قریبی رشتہ دار بھی تھا کوئی جس کا نام غالباً مستہ تھا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی قسم اٹھائی تھی کہ اسے خرچہ نہیں دیں گے جو کہ پہلے سیدنا ابو بکر صدیق انہیں وظیفہ دیتے تھے یعنی کہ جو اخراجات ہوتے تھے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گھر کے معاملات میں انہیں خرچہ دیتے تو ظاہری بات ہے یہ بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر دحمل لگائی تھی تو ان میں یہ بندہ بھی شامل تھا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قسم اٹھائی کہ میں نے نہیں دوں گا وظیفت اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَهُ انہیں چاہئے کہ معاف کرنے اور درگزر کر دیں معاف کرنے نے چھوڑنے اللہ توحبو نائی افر اللہ لکم کہ یہ بات نہیں بسند کر دے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والی ذات تو اس لیے آپ بھی اسی آیت کو اپنے سامنے رکھیں وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَهُ انہیں معاف کر دیں نظر انداز کر دیں اپنے ذہن سے نکال دیں ٹھیک ہے درگزر کریں اسے جو معاملہ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہو اگر آپ نے اللہ کے لیے ہی اسے معاف کر دیا اللہ کے لیے اس کی مدد کرنا شروع کر دی تو پھر یعنی کہ اپنے دل میں وہ دکھ بھی نہ رکھیں صرف یہ سوچیں کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر دیا وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَهُ معاف بھی کر دیں درگزر بھی کر دیں اس امید پہ کہ اللہ تو حبو نہ یغفر اللہ علاکم ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے اس امید پہ چاہیے کہ دل میں اگر کوئی دکھ کوئی پریشانی ان کی طرف سے ہے وہ بھی نکال دیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پہ امید رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور رحمت وعلیٰ معاملہ فرمائے گا هذا ما اندی واللہ وآلہ